بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزیدار کے چند میں میں ہوں آپ کے ساتھ سہار کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تمام لوگ اسے ریکویسٹ رکھیں میرے چینل کا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن اس کو جو پریس کر لیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے سے نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیں آج میں بنانے لگے بہت ہی مزیدار سا بہت ہی ٹیسٹی اچاری چکن جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیں گے یہاں پہ چاہیں میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے یہاں پہ میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے اچاری چکن بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے شان کا اچار گوش مسالہ لیا ہے آپ یہاں پہ میں نے شان کا ساشا ملتا ہے اچار گوشکا 1 ڈیسپون کٹی وی لاز مرچ 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 2 ڈیسپون 2 ڈیسپون 1 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 ڈیسپون ایک کب دہی مطلب ہے کہ ایک پاو میں نے دہی لیا ہے جنجر گارلک پیش اور اچاری چکن کے جان ہے جو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے میں نے شملا مرچ لیا ہے دو میں نے شملا مرچ لیا ہے اس کو میں نے سنا سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ ہری مرچ لیا ہے یہ بڑی والی تو اس کو بڑھنے کے لیے اور ہاف جائے میں نے لیا ہے کیونکہ بڑا لیمن تھا اس لیے میں نے لیا ہے یہ مسائلے میں جو ہم مرچوں میں مسائلے لگائیں گے وہ ہے اور ہاف جائے میں جائے میں جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں دہی کے اندر چکن اچاری مسائلہ ہے اچار گوش کا تو میں اس میں ہاف مسائلہ اٹھ کر لیا ہے تھوڑا سا جائے وہ بچا لوں گی وہ جائے ہم لوگ جو مرچی کے اندر جو میکرین چلی اس کے اندر مسائلہ لگانے کے لیے دیکھیں میں نے تھوڑا سا مسائلہ بچا لیا ہے اور یہاں پہ میں دہی کے ساتھ اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی جتنے بھی لوگ میرے چینل کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں آپ میرے کو اسٹرگرام فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی جائے وہ فالو کر سکتے ہیں تو اس کو جائے میں اچھے سے یہاں پہ دیکھیں میں نے دہی کے اندر چار گوش کا مسائلہ جائے اچھے سے میکس کر دیا ہے یہ میں نے میکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے تو چلیں دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے 2 ٹیبل سپون کوکنگ وائل ڈال دی اور یہاں پہ ٹومیٹو پیوری ڈال دی اور ایک طرف جائے ہم اس کو ٹیمارٹر کو اچھے سے بھونیں گے صرف ٹیمارٹر کو اس میں میں نے کشنی ایٹ کیا صرف میں نے کوکنگ وائل ڈالے 2 ٹیبل سپون اور جب تک اس کو اچھے سے بھونائی کریں گے اچھے سے ٹیمارٹر کو پکائیں گے الگ سے جی تو یہاں دوسری طرف جائے میں ایک کب جو میں آپ کو کوکنگ وائل بتایا تھا تو میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں اٹ کیا ہے ٹومیٹو پیسٹ میں اور باکی کا جائے میں اس میں ڈال دیا ہے اور اب جائے اب جائے میں اس کے اندر سب سے پہلے لہسان ادھرک پیسٹ اٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے بھونوں گی ایک دو منٹ کے لیے اور اور پھر جائے میں اس میں چکن اٹ کر دوں گی اچھے سے جائے وہ خوشبو آنا لازم اگرکھی سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو چکن ہے میں چکن اٹ کر دوں گی اور اچھے سے جائے چکن کو فرائی کریں گے کہ چکن کی کو اسمیل ہو وہ بھی اس میں نہ آئے اور اس کا کچھا پن جائے وہ چلا جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہاں پہ میں چکن کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ چکن جائے وہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں جب تک جب تک کیماتر کو اچھے سے پکائیں گے اچھے سے پیوری پیوری یہاں پہ چکن جائے اچھے سے پھائی ہو چکا اب اس کے اندر ہم نے دہی کا اچھے سے پھائیں گے جب تک کہ دہی کے ساتھ چکن کو بھونیں گے جب تک کہ دہی کا پانی خوش نہیں ہو جاتا اور اوائل سپریٹ نہیں ہو جاتا دہی کے ساتھ چکن کو اچھ سے پرائی کریں گے آپ اس کے انہوں پر کلر دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے بس آئل جو ہے وہ الگ ہو جو اور دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو نے سٹارٹ ہو جائے چکن کے ساتھ اس کو دو سے تین میرٹ بھوننے کے بعد ہمیں باقی کی چیزیں اٹھ کریں گے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں آج میں بنا رہی بہت ہی مزیدار سا چکن اچاری گوش جو کہ میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں چکن اچاری آپ چائیں تو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جو میں آپ کو شملا مرچ والی ایک ٹپ دی ہے وہ آپ اس میں ضرور اٹھ کیجئے گا کہ آپ کی جو اچاری چکن ہے اس کا مزا جائے وہ ڈبل ہو جائے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوائل جائے وہ سپریٹ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دوسری طرف دکھاتے ہوں کہ یہاں پہ تیماٹر بھی جائے وہ ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں وہ درائے ہو چکا ہے اس کا جو پانی تھا اس میں بھی جائے وہ اوائل آنے سٹارٹ ہو چکا ہے چکن جائے وہ اس کے بھونج ہوں بھی جائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کہ چکن بھی ہمارا بھونج جائے گا اور جائے وہ جائے وہ جائے گا جائے جائے گا اور پانی جائے وہ جائے گا جائے جائے گا تو چکن کے اندر جائے دحیقا اور اچار گوشکا جو ہم نے مسالا ڈالے اُس کا اور لہثنہ درگ کا سارا تیسٹ اس میں جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیماٹر پیسٹ بند چکا ہے اور الگ سپریٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم سمائٹ کریں گے چکن کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی بھی جار ہو ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب جائے میں پیماٹر کے پیسٹ کو اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جو ٹومیٹو پیسٹ تھا وہ میں نے ٹکن کے اندر ایڈ کر دیا ہے تمام کا تمام یہ میں نے ڈال دیا ہے اچھے سے اور اس کو جائے میں مکس کروں گی جی تو یہاں پہ دیکھیں کہ مارٹر بھی جائے ہو اس میں اچھے سے پیسٹ جائے وہ گاڑوں نے سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ جو سابت دھنیا زیرہ بھناوا کٹا ہوا تھوڑا سا ہاف تیسپون نمک اور ہاف تیسپون ہلتی تھوڑا سی کٹی بھی مرچے ہاف تیسپون تو یہ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیسٹی بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے کم زیادہ جائے وہ نمک اور مرچے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں یہ دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بکھ رہا ہے اور اوائل بھی جائے وہ آنے سٹارٹ ہو چکا ہے تو ایک دومنے کے لیے اس کو کور کر لیوں اور جب تک ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جب تک ہلکا چکن جائے وہ ہمارا تھوڑا اور گل جائے گا تو میں اس کو کور کر رہی ہوں جی تو یہاں پہ جائے میں چکن کے اندر جائے شملا مرچ ہم نے کٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو کور کر رہی ہوں اور اس کو کور کر رہی ہوں جو اچار گوش کا مسالہ تھا ہم سیکنڈی سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ اچار گوش کا مسالہ کے اندر جو میں آپ کو لائمن ایڈ دکھایا تھا میں تھوڑا سا اس میں وائٹ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو گرین چیلی اس میں اس کو اس کا پیسٹ جائے مرچی کے اندر اچھے سے بھر دوں جی تو یہاں پہ دیکھیں پیسٹ ریڈی ہوگیا میں نے مرچی کو سینٹر سے جائے گرین چیلی کو کٹ لگا کے اور اس طرح سے سینٹر سے جائے اس کے بیچ تھے میں نے وہ سب نکال دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو میں اس کے اندر جائے یہ مسالہ کو تھوڑا تھوڑا جائے ڈال کے اس کو فیل کروں گی جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں تمام مسالہ کو جائے گھرین چیلی کے اندر بھر دوں گی اس طرح سے جی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرین چیلی جائے ہم نے بڑی بھاری مرچی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گرین چیلی کے اندر جائے اچھے سے جائے وہ فیل کر دیا ہے تو اب یہاں پہ جائے میں سالن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچار گوش جائے ہمارا اس کو آئل سپریٹ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے اور شمدہ میری جیٹ بھی جائے وہ اٹھوڑ رہی ہے چکن میں مرگل جائے گا تو یہاں پر جائے میں اس میں یہ گرین چیلی جائے وہ اٹھ کر رہی ہوں تاکہ جو ہماری مرچے ہیں وہ بھی اس میں اچھے سے اس کا بھی فلایور آ جائے اس میں اور اچھے سے تھوڑے سی دے اس کو میں تین سے چار ملیٹ جائے وہ ہوں پور پکاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر تین سے چار ملیٹ جائے وہ ہو چکے ہیں تو آپ چیک کر لیتے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تری جائے وہ بلکل اوپر آ چکی ہے اور سالن بھی جائے ہو اچھے سے ہمارا بند چکا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر میں آپ کو دکھا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کی تکنیز بھی دیکھ سکتے ہیں مسالہ بلکل الگ ہے اور تری جائے وہ بلکل الگ ہو چکی ہے تو اب جائے میں اس کو سرف کروں گی تین سے چار مرچ جائے ہو چکے ہیں تو مرچ بغیرہ جو ہم نے اس میں ڈالی اوپر سے تو وہ سب جائے اچھے سے اس کا فلیور آ چکا ہے چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے تو چلیں بھی اس کو سرف کریں جی تو یہاں پر جائے اب میں سالن کو نکالتی ہوں سرف کرتے تو یہاں پر ایک بول کے اندر بسم اللہ رمان الرحیم ٹرانسفر کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ سالن کا کلر اور لک یہ دیکھیں بہت اچھا بہت اچھی اس کے کشبو آ رہی ہے اس کو میں نکال لیا ہے اور اس کو سرف کرتے ہیں یہاں پر اچاری چکن جائے وہ تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنا آپ اس کا یہاں دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست بنا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ریسپی کی ساتھ آپ سے دوبارا میلونگی تب تک کلی اپنے خیال رکھیں گا اللہ حافظ